اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وصحابہ اجماعین اما بعد میرے مدرم بھائیو دوستو بزرگو بچے بچیاں پندرہ شعبان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی اس رات کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں شب برات شب مغفرت شب رحمت شب برکت حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے حدیث پاک میں ہے لیلت نصف من شعبان آدھے شعبان والی رات یعنی پندرہ شعبان کی رات اس میں صرف یہ الفاظ ہیں یہ نام بات کے علماء نے رکھے چونکہ اس میں مغفرت ہوتی ہے تو اس کا نام شب مغفرت اس میں جہنم سے خلاصی ہوتی ہے تو شب برات اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے تو شب مبارک اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو شب رحمت لیکن لیلت نصف من شعبان اس کا نام حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بارے میں امت میں دو طبقے ہیں دونوں انتہا پر ہیں جو نامناسب ہے ایک طبقہ ہے جو بالکل اس کی نفی کرتا ہے رد کرتا ہے اور اس میں شدت اختیار کرتا ہے اختلاف کا اصول ہے کہ اپنی بات پیش کرو دوسرے کو عزت دو لیکن اپنی بات پیش کرتے ہوئے روڑ ہو جانا ریش ہو جانا اور دوسروں کی بیزتی کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسند چیز ہے تو اس کی بالکل نفی کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جنہوں نے کیا کچھ اس میں ڈال دیا ہے یہ بھی بالکل غلط ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو اعتدال کی بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعتدال والی ہے یعنی نہ شدت ہے نہ بدعت ہے درمیان کی چیز ہے امید ہے صحیح ہوگی اس رات کی فضیلت کو دس صحابہ نے روایت کیا جسے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں لیکن یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا لیکن امنالعسامین رحمت اللہ علیہ چند سال پہلے سعودیہ کے بہت بڑے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے فقی بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے انہوں نے لکھا ہے کہ دس حدیثیں ضعیف جب کٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں حسن لغیر یہ ٹرم ہے محدثین کی کہ وہ قابل قبول ہو جاتی ہیں اور اس کو فضائل میں قبول سمجھا جاتا ہے حجت سمجھا جاتا ہے عمل کے ثبوت کے لیے عبادت کے ثبوت کے لیے عقیدہ کے ثبوت کے لیے صحیح حدیث کے بغیر کوئی حدیث بھی قبول نہیں ہے تو اس لیے دس حدیثوں ضعیف کا جمع ہو کر اس کی فضیلت کا بولنا اس کے اندر کچھ نہ کچھ رکھتا ہے اور فضیلت جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ پندرہ شابان کی رات قرصت عائشہ فرماتی ہے میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے تو میں ڈھونے نکلی تو آپ جنت البغی میں پہنچ ہوئے تھے تو آپ نے دیکھ کر قائشہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے میں تو بقی والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے پھر آپ نے فرمایا آج کی رات ہو رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو قلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریوں بہت زیادہ تھی کہا عائشہ جتنی بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں اس ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے جہنم سے خلاصی فرماتا ہے اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کی کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا سورہ دخان میں فیہا يفرخ قل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کے نفی کرتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَتٍ کہ ہم نے اس سے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک تو قرآن پاک تو لیلت القدر میں اترا ہے تو اگر کوئی کسی قسم کے علانات ہوتے ہیں تو وہ پھر شب قدر میں ہوتے ہیں اس رات میں نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی لیلت القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی حساش رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلت القدر منصیب ہو تو میں کیا کروں کہ یہ دعا پڑو اللہمہ اِنَّا کعفون تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنِّي اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے مجھے معاف فرماؤ تو میرے نبی کی عبادت وہی گیارہ رکعہ تحجد کے نوافل تھے چاہے وہ شب قدر تھی چاہے وہ شب برات تھی چاہے وہ شب جمعہ تھی تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافہ چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کس نے لکھی اس کی سند کیا ہے اس کی تمیزی کوئی نہیں ہے تو وہ پھر بہت ہی زیادہ چار رکعات پڑو پہلی رکعات میں یہ پڑو دوسری میں یہ پڑو تیسری میں یہ چوتھی میں یہ یہ سب بداعات ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے عبادت تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اپنا عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر مسجد نہیں گھر میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے اب شب برات میں صلاح تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے نفلوں کی تو جماحات ہی نہیں جماعت ہی نہیں ہوتی تو یہ لیل صلاح تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں نفلی بادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں جو اشارہ ملتا ہے اپنے اللہ کو خوب یاد کریں اور لوگوں سے کٹ جائیں بالکل اور سب سے کٹ کے آپ اپنے رب کو یاد کریں ان ساری آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات سنتیں بھی ہوں گھر میں پڑھو اور خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے مسجدوں میں کٹھے ہونا اور اس رات میں جھنڈیاں لگانا پھر آتش بازی کرنا یہ آتش بازی تو بالکل اسراف ہے اور خرافات ہے تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے آپ نفلی بندگی عبادات اپنے گھر میں فرمایا کرتے تھے اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں اس میں ساری فیملی کٹھی ہو کے نوافل کا احتمام کرے مسجد فرائض کے لئے ہے اور نوافل کے لئے گھر ہیں تو امید ہے میری اس بات پہ آپ اور فرمائیں گے ناراض نہیں ہوگی تو میرے بھائی بینوں اس کی اس رات میں کوئی آپ تحجد کے نوافل پڑیں ساری رات پڑیں آپ قرآن کی تلاوت کریں ساری رات کریں آپ اللہ کا ذکر فرمائیں ساری رات فرمائیں آپ دعا مانگیں چاہے ساری رات مانگیں یہ مخصوص عامال یہ ہیں نماز تلاوت ذکر اور دعا اور آنسوں کے ساتھ اپنی کھیتی کو پانی نہ لگے تو سوک جاتی ہے ایسے ہی دل میں بھی ایک کھیتی آباد ہے ایمان کی اسے آنسوں کے چند کطرے ہی سمندر بنا دیتے کی طرح سہراب کر دیتے ہیں تو آنسوں کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رونے والی کیفیت ہو تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے روزے کے بارے میں جو ابن ماجا کی روایت ہے یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے اور علماء البانی رحمت اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے تو اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے یہ غلط ہے اس طرح یہ بدعات بن جائے گا کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے نفل سمجھ کے وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن سنت سمجھ کے اگر رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے چونکہ روزے والی روایت بالکل قابل اعتبار قابل حجت نہیں ہے اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت شدید ضعیف ہے اور شدید ضعیف سے استدلال نہیں ہوتا اس کو حجت نہیں بنایا جاتا کمزور اس کا زوف اتنا شدید نہ ہو اور کئی حدیثیں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ صحیح حدیث آپ کا ماخذ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کرنے میں تو اصل میں عبادات میں اعتدال ہے شاید ہی کوئی رات میرے نبی ساری رات جا گئے ہوں شاید اور شاید ہی کبھی آپ نے مسلسل اس میں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں ادا فرمائی بعد بعد میں ایک رہبانیت کا ٹچ آیا کہ بندگی میں بہت زیادہ زیادتی اور اپنے نفس کشی میں راہبوں جیسی تھوڑی تھوڑی چھلک ایک اللہ والے تھے تو وہ اپنے سر کے بالوں کو رسہ باندھ لیتے تھے اور نفل پڑھتے تھے تو جب ان کو نیند آتی تھی اور سر جھٹکا لیتا تھا تو اوپر سے رسہ تھا ان کو زور سے جھٹکا لگتا درد ہوتا آنکھ کھل جاتی اور پھر وہ نفل شروع فرما دیتے کہ میرے نبی کا طریقہ بھی نہیں میرے نبی کو پسند بھی نہیں ایک بزرگ تھے فجر کی نماز پڑی یہ ان کی ذات کے لئے اچھے عمل ہیں لیکن یہ دین اسلام کی دعوت نہیں ہے نہ ہی یہ دعوت ہم غیروں کو پیش کر سکتے ہیں یہ تو ان کو بھگانے والی بات ایک بزرگ میں آتا پچیس سال جنگلوں کی خاک شانتے رہے پچیس سال باہر نہیں آئے یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے یہ تو رہبانیت ہے جو میرے نبی نے ناپسند فرمائی ہے اس سے روکا ہے اعتدال ہے ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے نہ دنیا کی طرف ایسا چھکاؤ ہے یہود کی طرح نہ رہبانیت کا ایسا چھکاؤ ہے حیسائیوں کی طرح تم درمیان میں ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو اللہ کے واسط ہم اولیاء اکرام کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ اکثر اس میں جھوٹے قصے ہیں کیونکہ سنت تو ہے کوئی نہیں سنت کے بغیر سنت کیا ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ کہتے ہیں جی آپ نے کہاں سے سنا میں کہتا ہوں لالو ماشی سے سنا ہے تو کوئی بند ہے اس کو سنت کہتے ہیں آپ نے یہ کہاں سے بات سنے میں کہوں میں نے مفتی تک عثمانی صاحب سے سنے یہ ٹھیک اس کو سنت کہتے ہیں کہ جو بات پہنچی ہے مجھ تک کون پہنچانے والا اگر وہ صحیح مضبوط آدمی ہے وہ بات مضبوط ہو جائے گی اگر وہ کمزور آدمی ہے بات کمزور ہو جائے گی تو ہمارے ہاں جو برے صغیر میں کتابیں چھپتی ہیں علیاء اکرام کی زندگی کے بارے میں وہ جھوٹے قصوں سے بھری پڑی ہیں ان کی اللہ تعالی اس رات کی رحمت برکت ہمیں نصی فرمائے اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زانی ہے کوئی قاتل ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے کوئی مشرق ہے کوئی متکبر ہے کوئی سود خور ہے کوئی رشود خور ہے ایک دفعہ آج کہہ دے کل کی رات کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر اللہ سارے معاف فرما دے سبحان آگے جملہ بڑا خوبصور ہے اس میں تکبر نام فرمان کو حقیر نہ جانو اور کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو اور ایک جرم اور بھی ہے جو میں کہتے کہتے تیس سال ہو گئے ہیں فرقہ واریت سے توبہ کرو اپنے فرقے پہ جمع رہو لیکن دوسروں سے نفرہ سلام بھی نہ کرنا جنازہ بھی نہ پڑنا حرم شریف میں جا کر بھی نماز نہ پڑنا اچھو اللہ کے واسطے آج بہت اویرنس ہو چکی ہے تو مہربانی کرو امت بنو محبت کرو ایک دوسرے سے ملو چلو ہم امت بن کے چلیں اختلاف رائع کے فیصل آخرت میں ہو جائیں گے قل کل یعمل علا شاکلت فرب کم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا ایسی اس میں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں خیرات کی جاتی ہے یہ بھی سننا سمجھ کہ کوئی کرے گا تو بیدارت ہے ویسے فی سبیل اللہ کوئی دیکھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخش السلام علیکم موسیقی